جی دوستو میرا نام ہے نوید احمد اور میری طرف سے تمام دوستوں کو السلام علیکم تو دوستو اکثر ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے موبائل کو یوز کرتے ہیں اور ہمارے موبائل میں ایڈ چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان ایڈ کو سکیپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اس پر سکیپ کا کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا تو اس طرح سے آپ کو اتنے سیکنڈ تک انتظار کرنا پڑتا ہے جتنے سیکنڈ کا وہ ایڈ ہوتا ہے اور اسی طرح سے تھوڑا سا ٹائم گزرنے کے بعد دوبارہ سے کوئی اور ایڈ چلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے ہمارے موبائل میں کچھ ٹائم کے بعد ایڈ چلتے رہتے ہیں اور اگر آپ ان ایڈ کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے ان ایڈ کو بند کرنا ہے تو یہ ایڈ آتے کیوں ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے موبائل میں کوئی ایسی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کو انسٹال کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے موبائل میں ایڈ چلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وہ کونسی اپلیکیشن ہیں جس کی وجہ سے ہمارے موبائل میں ایڈ چل رہے ہیں اور اگر ہم اس کو انسٹال کرنا چاہیں تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کے لیے اگر تو آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ساتھ لگے بیل کے بٹن پر کلک کر کے آر سیلیکٹ کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل میں موجود سیٹنگ کو اوپن کر لینا ہے سیٹنگ کو اوپن کرنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو نیچے ہے ایپس تو آپ کے موبائل کی سیٹنگ کے حساب سے یہاں ایپس ہو سکتا ہے ایپس منجمنٹ ہو سکتا ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے اور آگے سی آر پہ کلک کریں گے تو ہمارے موبائل میں جتنے بھی ایپس انسٹال ہوں گے وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں آپ نے سب سے اوپر آ جانا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے اوپر ہمیں وائٹ کلر میں ایک ایپ شو ہو رہا ہے جس کا کوئی نام نہیں یہ بلیک کلر میں بھی ہو سکتا ہے تو آپ اپنی سکرین کو ڈار کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ اپنی سکرین کو اوپر سے نیچے کی طرف کریں گے تو آپ کے یہاں ڈار ٹیم کا ایک آئیکن ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس پہ کلک کر کے آپ نے اپنی سکرین کو ڈار کر لینا ہے اور دوبارہ اپنی سیٹنگ میں آئیں گے سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے ایپ ہے اس کا کوئی نام شو نہیں ہو رہا تو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو آگے ہے ان انسٹال جس پہ کلک کریں گے اور آگے اوکے پہ کلک کریں گے تو وہ ایپ ان انسٹال ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ کے موبائل پہ ایڈ چلنا ہمیشہ کے لئے بند ہو جائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ